جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ جاسیہ کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی جن میں نظر بن حارس جیسے کافر کے بارے میں خاص طور پر اور اس کے ذریعے بالعموم قیامت تک ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے تو اس کی جو ذکر کی گئی تھیں جو بری صفات اس کے اندر موجود تھیں جو باعث دخول عذاب نار بن رہی ہیں ان میں ایک تو افاق بیان فرمایا یعنی بہت زیادہ بہتان لگانے والا دوسرا اثیم یعنی گناہکار اور پھر یسمعو آیات اللہ تطلع علیہم ثم یسر مستقبراں گا اللم یسمعہا اور پھر یہ کہ اس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تکبر پر اسرار کرتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہدایت پائے بلکہ اس کا تکبر بڑھتا ہے اور تکبر پر قائم رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آیاتِ الٰہی پیغامِ الٰہی نصیحت ہدایت کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا یہ بھی غضبِ الٰہی کا سبب بن سکتا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے تو اس کو مزاق کا نشانہ بناتا ہے تو یہ سب اس کے اوپر یہ نشانیاں تھیں تو اگر یہ کفر کے ساتھ ہوں تو پھر تو یہی عذاب ہے جو بعینی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولائی کا لہم عذاب مہین ان کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب ہے اور کچھ اوپر سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے شاید فرمایا کہ بشفرہو بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اور اگر کوئی مسلمان ہے حالت ایمان میں آکے ایسا کرتا ہے تو یہاں دو صورت حالیں اگر اس کا ایمان اس کے علیے سے برباد ہو گیا یہی انجام ہوگا جو یہاں بیان ہوا اور فرض کرنے اس درجے کا گناہ نہ ہوا کم درجے کا ہوا اور وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو بہرحال اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کے لیے سزا ہوگی کیونکہ کم از کم یہ گناہیں کبیرہ تو ضرور ہیں لیکن جیسے یہ ہیں کہ آیات کو مذاق کا نشانہ بنا دینا اس میں تو کوئی دو کلام ہی نہیں ہے پتہ ہے کہ آیات ہیں پھر مذاق اڑائیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے گا ہاں جیسے یہ بہتان لگانا ہے گناہ کرنا ہے پھر آیات کو سننا اور نظرانداز کر کے بے عملی کی زندگی گزارنا جس سے کہ اکثر ہمارے مسلمان کر ہی رہے ہیں تو یہ کفر تو نہیں ہے لیکن برا ضرور ہے اللہ ناراض ہوا تو اس پر عذاب ہوگا تو گویا کہ کافر کے لیے تو کنفرم عذاب ہے اس کے کفر کی وجہ سے اور پھر ان خصوصیات کی وجہ سے اگر حالت ایمان میں ہم رخصت ہو جاتے ہیں مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معافی فرمائے لیکن یہ جو مزاق اڑانے والا معاملہ ہے دین کا مزاق یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایسے جوکس کبھی بھی نہ سنیں نہ فورڈ کریں اس میں اللہ کا مزاق ہو تقدیر کا ہو منکر نکیر کا ملک الموت علیہ السلام کا داروغہ جنت کا یا داروغہ جہنم کا مزاق اڑایا گیا ہو یہ سب کفریات ہیں اور مرنے کے بعد بہت برا انجام ایسے لوگوں کا منتظر ہیں تو اب یہ خصوصی طور پر کالیج یونیسٹری اس کے اندر کینٹین میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیاں یہ ویسی مطلب کہیں بیٹھے ہیں اور ہنسی مزاق تھٹے اور اس کے اندر پھر اس طرح کے جوکس اور پھر کوئی منع کرے تو اس کو مزاق کا نشانہ بنانا یہ بہت خطرناک ہے اور آخرت میں اس کا انجام دردناک ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سابقہ گناہ پر اگر اعلانیہ کیا تھا تو اعلانیہ طور پر لوگوں سے کہیں بے میں تائب ہوتا ہوں توبہ کرتا ہوں تم سب اس پر گواہ رہنا اور پھر اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اور دعا توبہ کی مقبولیت کے لئے ندامت اور شرمندگی گویا کہ ایک شرط کسی حیثیت رکھتی ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ندامت ہی توبہ ہے یعنی حقیقتاً ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے تو پھر آدمی کامل توبہ کرتا ہے